اسلام سچا مذہب ہے اس کی کوئی اقلی دلیل اگر کوئی غیر مسلم ہم سے پوچھے کہ اس کی کیا اقلی دلیل ہے کہ اسلام ہی سچا مذہب ہے تو ہم اسے کیا جواب دیں گے اگر ہم اسے عمل متواتر کی دلیل دیں گے تو وہ یہ کہے گا کہ ہندو اور دوسرے مذاہب میں بھی عمل متواتر ہے تو ہم اسے کیا اقلی دلیل دیں کہ وہ قائل ہو جائے کہ ہاں اسلام ہی سچا مذہب ہے انویز لا کھانی انڈیا سے انویز بھائی بڑا خاندانی سوال کیا آپ نے انویز بھائی آپ کسی بھی غیر مسلم سے جب بات کرنے جو آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہو سننا چاہ رہا ہو خامخہ میں جا کے آپ چھڑیں گے نا تو اس سے نقصان ہوتا ہے فائدہ نہیں ہوتا کوئی بات چیت کرنا چاہ رہا ہو تو دو باتیں کیا کریں نمبر ایک ان سے بولیں دیکھو بھائی یاد تو دنیا میں کوئی بھی مذہب ٹھیک نہیں ہے یا کوئی مذہب ٹھیک ہے یعنی ایک طرف الہاد ہے ایتھیزم ہے وہ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے دنیا میں سب ایسا ہی ہے کوئی خدا ودا نہیں ہے ماذا اللہ تو ان سے تو پہلے آپ یہ بات کریں گے کہ پہلے تو خدا کا وجود ثابت کریں گے تو خدا کا وجود ثابت کرنے کے لیے آئینسٹائن کا ارشاد ہے آئینسٹائن اور سوری نیوٹن نے ارشاد فرمایا تھا کہ کوئی بھی چیز جو ساکن ہو متحرک نہیں ہو سکتی جب تک اس کو حرکت دینے والی کوئی خوت نہ ہو اور کوئی بھی متحرک چیز ساکن نہیں ہو سکتی جب تک اس کو کوئی روکنے والی خوت نہ ہو یعنی اس نیوٹن کے قانون کا حاصل یہ ہے کہ کسی بھی چیز کی کنڈیشن کو چینج نہیں کیا جا سکتا چینجر کے بغیر تو خود کھوپڑی میں سوچنے کی بات ہے کہ جب چینجر کے بغیر چینجن نہیں ہو سکتی تو کریٹر کے بغیر کریٹنگ کیسے ہو سکتی ہے یعنی چینجنگ آسان ہے کریٹ کا عمل یہ مشکل ہے تو مشکل عمل خود بخود کیسے ہو گیا تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کوئی خدا ہے جس نے اس کائنات کو بنایا یہ خود بخود نہیں بن سکتی اور جو آئینسٹائن نے کہا تھا نا کہ انرجی کنورٹ ہوگی یہ دونوں ایک دوسرے میں کنورٹ تو ہو سکتے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پیدا نہیں ہو سکتے یعنی اس اصول سے خود بخود پتہ چلتا ہے کہ عدم سے وجود میں کچھ بھی نہیں آ سکتا یا تو اللہ نے پہلے انرجی کو پیدا کیا ہے اپنی طاقت سے یا پہلے ماس کو پیدا کیا ہے پھر اس سے انرجی وجود میں آئی ہے یہ خود اللہ نے پہلے اپنی قدرس سے کیا ہے پھر یہاں ایک مشہور سوال کیا جاتا ہے کہ خدا کو کس نے پیدا کیا تو بھئی ہم آئینسٹائن یا نیوٹن نے اس کائنات کے بارے میں لاؤز پیش کیے ہیں خدا کے بارے میں نہیں کیے تو یہ کائنات کے بارے میں ہم سائنس کو دیکھ کے کہہ سکتے ہیں کہ خود نہیں بن سکتی خدا کا تو ہمیں ہماری عقل سے ہی بالتہ رہے تو ظاہر ہے کوئی تو ہمیشہ سے ہوگا یا تو یہ کائنات ہوگی یا خدا ہوگا تو کائنات تو ہو نہیں سکتی یہ بات تو مشاہدات کے خلاف ہے تو خدا ہی کو ماننا پڑے گا آپ کو کہ وہ ہمیشہ سے ہے اس کو کسی جنہی بنایا دوسرا مسئلہ ہے جب خدا کو آپ ثابت کرتے ہیں تو پھر خدا کے بعد پھر یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اس اللہ کا اپنے بندوں سے کوئی رابطہ ہے یا نہیں ہے یا اس نے پیدا کر کے ایسے ہی چھوڑ دیا تو یہ بات عقل سے بالتہ رہے کہ خدا نے سب کچھ بنایا اور کوئی مقصدی نہ ہو کھاؤ پیو موج مستی کرو مر جاؤ ایک انسان سو سو انسانوں کا قاتل گزرتا ہے اتنی ظلم کرتا ہے اس کو کوئی سزائی نہ ملے اور ایک انسان اتنی انسانیت کی خدمت کرتا ہے اتنے اچھے اچھے کام کرتا ہے اس کو آخرت میں کوئی یعنی بدلہ ہی نہ ملے اللہ کی طرف سے تو یہ اللہ پر ظلم ہے دنیا میں تھوڑی انصاف ہوتا ہے پورے طور پر انصاف دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا تو اب یہ بات صرف اسلام ہی بتاتا ہے یعنی جتنے مذاہبیں جن میں اس خدا کا انٹرڈکشن ہے اور خدا کے احکامات ہیں تو اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب میں وہ نہ احکامات ملیں گے نا خدا کا صحیح انٹرڈکشن ملے گا آپ کو تو اسلام کے مقابلے میں کوئی دوسرا مذہب ہے ہی نہیں جس کو فالو کیا جا سکے یعنی تعلیمات ہی نہیں ہیں ان مذاہب کے پاس تو وہ اسلام کے ٹکر کی بھی نہیں ہیں اور ہیں بھی نہیں یعنی دو چار چیزیں ملتی ہیں جو اسلام کے پیرلل کھڑی نہیں ہو سکتی آنکے تب ہی میں ایک آسان سی مثال دیتا ہوں کہ مسلمان اسکولرز میں مفتی بھی ہوتے ہیں مفتی کا مطلب جو آپ کو لو بتاتے ہیں اسلامی قانون بتاتے ہیں آپ کو عیسائیت میں مفتی نہیں ملیں گے یہودیوں میں مفتی نہیں ملیں گے ہندووں میں مفتی نہیں ملیں گے سکھوں میں مفتی نہیں ملیں گے کیوں نہیں ملیں گے اس لئے کہ ان کے کوئی تفصیلی لو موجود ہی نہیں ہے ہمارے پاس فقہ کی کتابیں ہیں جو اسلام سے قرآن و حدیث سے مرتب کی ہیں ان میں ہر شعبے میں اسلام نے رہنمائی دی ہے ایک آلٹرنیٹ نظام پیش کی ہے تو اسلام کے علاوہ کسی اور کے پاس کوئی سسٹم ہی نہیں ہے چند ایک باتیں تو ملیں گی آپ کو دو چار چیزیں ملیں گی اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں سسٹم ہی نہیں ہے تو جب ایک دوسرے اسلام کے علاوہ کسی مذہب کو فالو کرنا ہی ممکن نہیں ہے اور اس میں تعلیمات ہی نہیں ہیں تو اس کو کیسے خدا کی طرف منصوب کر دیں ہم کہ وہ خدا نے ہمیں حکم دیا کہ اس کو فالو کرو خدا ایسی چیز کو فالو کرنے کا حکم دے گا کیوں جس کو فالو کرنا ہی پوسیبل نہیں ہے یعنی اس کے پاس فالو کرنے کے لیے جب آپ اس کے پاس جاتے ہیں تو اس کے پاس احکام ہی نہیں ہیں آپ ہندووں سے پوچھ لیں فلا مر جائے تو وراست کا کتنا حصہ ہے اور خرید و فروغ کے حکام ہیں نکاح طلاق کے حکام ہیں اور صلح رحمی کے حکام ہیں پوری ایک ڈیٹیل اسلامی فقہ تو اتنی موٹی موٹی کتابیں ہوتی ہیں اور پھر یہ جو اسلامی فقہ دنیا میں مرتب رہا ہے خلافتیں رہی ہیں بہت بڑے بڑے علاقوں پر اسلامی فقہ پریکٹیکلی نافذ رہا ہے یعنی انیس سو اٹھارہ میں جا کے خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہونا پھر ہندوستان میں ایک ہزار سال وہ اسلامی فقہ چلائے تو وہ آج بھی بہت سارے کنٹریز میں سو فیصد نہ بھی ہو لیکن اسی فیصد نوے فیصد آج بھی چل رہا ہے اور لوگوں کی زندگیوں میں تو بہت سارے لوگوں کی زندگیوں میں آپ کو سو فیصد نظر آئے گا وہ تو اللہ نے اسلام کے علاوہ کسی کو باقی چھوڑا ہی نہیں ہے تو اب ہے ہی نہیں تو آپ کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے تو یہ خود اس کی علامت ہے کہ اسلام سچا دین ہے اللہ اس کی حفاظت کر رہا ہے اور اس کی جو تعلیمات ہیں وہ نیچر کو اپیل کرتی ہیں ہاں بعض لوگ اسلام پر اعتراضات کرتے ہیں اسلام میں یہ حکم غلط ہے یہ حکم غلط ہے تو ان اعتراضات کے بڑے معقول جوابات موجود ہیں تو وہ اگر کوئی جواب سننا چاہے گا اعتراض کرے گا جواب سننا چاہے گا تو اس کا جواب دیا جا سکتا ہے تو اسلام کے برحق ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا مذہب اسلام کی ٹکر کا ہے ہی نہیں ٹکر تو دور کی بات اسلام کے دسویں حصے کو بھی نہیں پہنچائے اس میں گائیڈنس ہی نہیں ہے آپ کے پاس اور چند ایک گائیڈنس ہمیں ملتی ہیں وہ نیچر کو بلکل بھی اپیل نہیں کرتی ہیں وہ بلکل اقل کے بلکل خلاف جاتی ہیں تو اسلام کے علاوہ کسی مذہب کو اگر آپ فالو کرنا چاہتے ہیں تو اسلام کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں جس کو آپ فالو کر سکیں یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق ہونے کی دلیل ہے اور آپ کے آخری نبی ہونے کی بھی دلیل ہے کہ اس چودہ سو سال کے بعد بھی آج اللہ نے اسلام کو محفوظ رکھا ہوا ہے کیونکہ اللہ نے یہ اعلان کر دیا کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا جب نبی نہیں آئے گا تو اللہ نے اسی کو قیامت تک محفوظ رکھنا ہے ایک ہزار چار سو سال گزر گئے قرآن بھی محفوظ حدیثیں بھی محفوظ فقہ بھی محفوظ اور لاکھوں لوگ ہیں جو عالم بنتے ہیں اسکالر بنتے ہیں پھر پوری دنیا میں تبلیغی جمعاتیں جا رہی ہیں دین کی تبلیغ کے لیے اپنا خرچہ کر کے تو اس جب رمضان آتا ہے آپ دیکھیں نا پوری دنیا میں ایک تحلکہ مچ جاتا ہے ایک شور ہوتا ہے تو اس شان کے ساتھ چودہ سو سال گزر گئے اسلام محفوظ ہے اور آج بھی اس کی تعلیمات کو فالو کیا جا رہا ہے اور ملتی بھی اسی کی تعلیمات ہیں تو یہ واضح علامت ہے کہ اب دو اور دو چار کی طرح اللہ نے بات کو واضح کر دی ہے کہ جیسے قرآن میں دعویٰ کیا تھا انہا دین عند اللہ الاسلام کہ خدا جو گوڑ ہے نا اس کی نظر میں دین صرف اسلام ہے ایک ہزار چار سو سال کے بعد پریکٹیکلی قرآن نے اس کو ثابت کر کے دکھائے تو اور پھر دعا بھی مانگنی چاہیے ہدایت کی جس کو دعوت نے اس پر بولنے کے لئے اور بہت کچھ ہے اس پر میرے بہت ڈیٹیل سے بیانات موجود ہیں کہ صرف اسلام ہی کیوں سچا ہے بھئی موسیقی